اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آپ سبی حضرات کو سیجیشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے طرف سے اپنے والدین کی طرف سے تمام محمدین کی طرف سے اپنے زمانے کے امام میں محمد زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرات ماشاءاللہ سے آپ تشریف لائے اور میں آپ کی موجودگی میں نیایتی میرے لئے مشکل طلب معاملہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں ایک سلوات بھیدے مل کر محمد وآلہ وسلم ایک بلند ترین سلوات بھیدے مل کر محمد ایک اور بلند ترین سلوات بھیدے مل کر محمد بلند ترین سلوات بھیدے مل کر محمد وآلہ وسلم زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کے ساری چیزیں تسبیح پروردگار کرتی ہیں پتا چلا کہ زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک مسکنِ ماہی سے لے کر آجے ماہ تک تہتوسرہ سے لے کر آجے سرعیہ تک جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کے ساری چیزیں تسبیح پروردگار کرتی ہیں یعنی اس کا مطلب پتا چلا کہ ساری دنیا کے ذرات کا کشان آبشار جھرنے ازجار جتنے بھی ہیں ساری کے ساری تسبیح پروردگار کرتے ہیں پتا چلا ساری دنیا مل کر جس کی تعریف کرے اسے وحدہ الاشریک پروردگار کہا جاتا ہے ساری دنیا مل کر جس کی تعریف کرے اسے وحدہ الاشریک پروردگار کہا جاتا ہے وہ پروردگار جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفی کہا جاتا ہے وہ پروردگار عالم جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفی کہا جاتا ہے وہ محمد مصطفی جسے غدیر کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں با بلند کر کے اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنتو مولا ہو فہاد علی مولا کہیں اسے علی مرتضاء کہا جاتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہم عیزان محترم آپ نے بار آس سنا ہوگا چونکہ جشن جس نے عید غدیر ہے آپ سب کو مبارک بات اور عیزان محترم یہ ہم کیوں مناتے ہیں آخر وجہ کیا ہے آپ کے سامنے قبلہ تشریف فرما ہے گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر عید غدیر کا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ کے سامنے تشریف فرما ہے آپ ان کے صحت کے لیے دعا فرمائیے مولا انہیں صحت کامل آتا فرمائے اس لیے کہ بعض جگہ میں نے خود دیکھا ہے گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر عید غدیر اس طریقے سے نہیں منایا جاتا تھا جس طریقے سے اب منایا جا رہا ہے لیکن عیزان محترم کیوں آخر ہم اس طریقے سے کیوں مناتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم نے اس کو اس طریقے سے منانے کا حکم بھی دیا اور شہزادی زنبی علیہ مقام کے یہ قول بھی ہے کہ ہم توجہ رکھئے گا کیا کہا شہزادی نے کہا کہ ہم کربلا کو زور و شور سے مناؤ اس لیے کہ جس طریقے سے لوگ غدیر بھول گئے ہیں وہ کربلا نہ بھول جائیں اسی طریقے سے عیزان محترم کیوں آخر وجہ کیا ہے کہ وجہ صرف اتنی ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ آپ میری طرح متوجہ رہیں ایک سلوات پردہ مل کر محمد والے محمد ہم اس لیے عید غدیر کو آلہ پہمانے میں منانے کی کوشش کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ علی کے ذکر میں قرآن نکل کے بولتا ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا علی کے ذکر میں قرآن نکل کے بولتا ہے جو شہر علم ہے وہ بھی سمل کے بولتا ہے تھوڑا تھا بیدار ہو جائیں کہ علی کے ذکر میں قرآن نکل کے بولتا ہے جو شہر علم ہے وہ بھی سمل کے بولتا ہے اگر ولایتِ حیدر میں دیر ہو جائے خدا نبی سے بھی لہجہ بدل کے بولتا ہے اگر ولایتِ حیدر میں دیر ہو جائے اگر ولایتِ حیدر میں دیر ہو جائے خدا نبی سے بھی لہجہ بدل کے بولتا ہے تو اجزانِ محترم یہ عیدِ غدیر ہم کیوں مناتے ہیں کہ اس لیے عیدِ الفطر ہے عیدِ غدیر ہے عیدِ عزہا ہے اور جمعہ ہے یہ ہمارے لئے سب عید ہے کہ لوگوں نے پوچھا مولا ہم کیوں مناتے ہیں کہ یاد رکھئے کہ ماہِ رمضان مکمل ہونے کے بعد عید الفطر مناتے ہیں توجہ رکھئے گا حج مکمل ہونے کے بعد عید الازحہ مناتے ہیں دین مکمل ہونے کے بعد عید غدیر مناتے ہیں ایک سلوات بھیدے مل کر محمد والے محمد اجزان محترم عید غدیر کی بہت ساری فضیلتیں ایک فضیلت آپ کے ذہن نشین کر دوں اجزان محترم عید غدیر اتنی بہ فضیلت تاریخ ہے جب لوگوں نے امام سے پوچھا کہ مولا عید غدیر کی فضیلت کیا ہے کا فضیلت بس اتنا سمجھ لو کہ ساری عیدیں شتارے کی طرح ہے عید غدیر چاند کی طرح نظر آتی ہے یعنی عید غدیر کا یہ میار ہے عید غدیر کا یہ مرقد ہے انسان سوچے اس کے ذہن کی نشین پھڑ جائیں انشاءاللہ کہ اس لیے کہ غدیر ایسی حسنی کا نام ہے غدیر کے معنی اصل میں وہ کڑھا کے ہوتا ہے جو نشیب جو غدیر کا میدان وہ نشیب میں تھا اللہ کے رسول نے کہا آخری حج ہے واپس ہوئے غدیر کے میدان میں آیت آئی یائیو رسول پیغام پہنچا دو جو حکم دیا جا چکا ہے لیکن یہ تین مرتبہ آئیستہ آئیستہ کہکے آیت آئی یائیو رسول و بلیغ اس کے بعد اس کے بعد فرمایا اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے اعلان میں دشمن کا غلبہ ہونا چاہیے یعنی دشمن غالب آئے گا اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا تو اب ایزان محترم اللہ کے رسول نے سب کو بلایا جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا اس کے بعد اوٹ کے کجاوے کا ممبر بنایا ممبر بنانے کے بعد اس پر خود تشریف لے گئے اس کے بعد کہا اللہ ہو مولایا وانر مولا المومنین ومن کنتو مولا ہو فہد علی المولا اب ایزان محترم جملہ سنیے گا لطف آئے گا ایدہ غدیر پوری طریقے سے مجمع سجا ہوا کچھ تو وہ ہے توجہ رکھئے گا کچھ تو وہ ہیں جو مسکرا رہے ہیں جیسے آپ مسکرا رہے ہیں کچھ تو وہ ہیں جو جل رہے ہیں اس لیے کہ دو طرح سے جل رہے تھے ایک علی کی ولایت کا اعلان سن کر ایک سورج کی تفیش سے کیا سن رہے ہیں جیسے محترم ایک سورج کی تمازت سے ایک مولا کی ولایت کا اعلان سن کر دو طریقے سے جل رہے تھے اب یہاں کے میدان میں رسول اللہ نے کیا کہا علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول بہت توجہ جیسے محترم علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول صحابیوں سے کجاوے مگا رہے ہیں رسول میرے علی کے فضائل سنا رہے ہیں رسول مقررین کو گویا بتا رہے ہیں رسول علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول صحابیوں سے کجاوے مگا رہے ہیں رسول میرے علی کے فضائل سنا رہے ہیں رسول مقررین کو گویا بتا رہے ہیں رسول تو نشان حق ہے ہمارے وزیر کا ممبر علی علی کے لیے ہے غدیر کا ممبر نشان حق ہے ہمارے وزیر کا ممبر علی علی کے لیے ہے غدیر کا ممبر آئیے حضرات انہیں میسیرے کے سرے سایہ حضر شدار ہوں مہترم علی شان سلمہوں کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے کلام شہ مومنین کی قلوب کو منور فرمائیں نعرہ شلواز سے آپ استقبال فرمائیں